بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں ہو پایا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو ذرا ایک اور پارٹ بنا کے فائنل کرتے ہیں یہ ٹاپک لکھے ہوئے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی تھرو کیپیسٹر یہ ہی ٹاپک ہم کر پائے پچھلی ویڈیو میں اسی سے ریلیٹڈ دو ٹاپک جو ہے وہ اور بھی ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ ریاکٹینس آف کیپیسٹر یہ دیکھیں گے ابھی ہم اور فیزر ڈائیگرام آف کیپیسٹیف سرکٹ اس کو ہم دیکھیں گے کاپی پینسلے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے پچھلا پارٹ اگر دیکھنا ہو تو اوپر دیکھیں آپ کو لنک نظر آ جائے گا ہر ویڈیو کے اندر یہی سیٹ اپ ہے اور اگلا پارٹ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں اسی سکرین پہ نظر آ جائے گا بہتر تو یہی ہے کہ آپ ویل آرگنائزڈ رویے میں اپنی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں جائیں پلیلسٹ کہاں ملے گی اسی سکرین کے نیچے آپ دیکھیں آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہوگا رٹنا نہیں سمجھنا اس پہ کلک کریں پیچ کھل جائے گا وہاں دیکھیں پلیلسٹ کا اپشن ہے پلیلسٹ پہ کلک کریں ساری پلیلسٹ آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹوائل فیزکس کی پلیلسٹ موجود ہوگی اس میں چلے جائیے چپٹر نمبر فیفٹین کمپلیٹ لیکچرز سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین اور یہ ٹوائنٹی بھی ٹھیک ہے بھئی اس کے علاوہ کیونکہ آپ سیکنڈ یئر فیزکس کر رہے ہیں تو سیکنڈ یئر کیمسٹری بھی کرنا چاہیں گے تو سیکنڈ یئر کیمسٹری میں آلریڈی کمپلیٹ بک بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ پلیلسٹ میں دیکھیں تو ٹوائل ف کیمسٹری کی پلیلسٹ بھی آپ کو مل جائے گی کمپلیٹ پورے کے پورے تیرہ چپٹرز جو ہیں ان کے لیکچرز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں پلیلس ایک کرینٹ ٹیسٹ بھی ہے نومن کلیچر کا ٹھیک ہے بھئی تو آگے چلتے ہیں اب یہ ہمارا ٹاپک ہے رییکٹنس آف کیپیسٹر اگر آپ کو یاد ہو آپ نے ریسیسٹر جو ہے وہ سنا ہوگا اور ریسیسٹر جو ہے وہ اس طرح کا آپ کو نظر آتا ہے سرکٹ کے اندر یہ اس طرح کا یہ ریسیسٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ریسیسٹر ہے اس کو آر سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کیپیسٹر جو ہے اس کو ہم ان دو پلیٹوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس طرح کی پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو دیکھا تھا وہ ہم نے ایک ایسا سرکٹ دیکھا تھا جس کے اندر الٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے اور اس میں صرف کیپیسٹر لگا ہوا ہے اس میں ریسیسٹر نہیں تھا تو اگر ریسیسٹر نہیں تھا تو کیا ریسیسٹنس بھی نہیں تھی بلکل تھی دیکھیں سرکٹ جو ہم بناتے ہیں ایک تو نیچرل ریسیسٹنس ہوتی ہے کنڈکٹر کے اندر الیکٹرونز جب فلو کر رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرون ہوا میں تو فلو نہیں کریں گے کوئی وائر ہے اس کے اندر ہی الیکٹرون فلو کر رہے ہیں اور وہ وائر کس سے بنی ہے ایٹم سے ملکے بنی ہے تو وہ ایٹمز جو ہیں وہ آگے فلو کو روکیں گے اس میں پروبلم پیدا کریں گے ان کو آگے پڑھنے سے روکیں گے مضاہمت کریں گے ریسیسٹنس کریں گے وہ ایٹمز کنڈکٹر کے الیکٹرونز کو آگے پڑھنے سے روکیں گے یہ نیچرل ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل ریسیسٹنس ہے ہم خود سے بھی ریسیسٹنس لگاتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ ریسیسٹنس کی وجہ سے فلو آف کرنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور فلو آف کرنٹ مطلب لوس آف کرنٹ کرنٹ کا لوس ہوتا ہے اور کس شکل میں ہوتا ہے کرنٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیٹ میں آپ کے گھر میں جو استری ہے آئرن ہے اس کے اندر کیا ہے اس میں جو سرکٹ لگا ہوا ہے اس میں بہت زبردست قسم کے ریسیسٹر لگے ہیں تو الیکٹرک کرنٹ جب اس میں فلو ہوتا ہے تو ریسیسٹر ہیوی ریسیسٹر کی وجہ سے وہ الیکٹرک کرنٹ اس میں سے گزرتا ہے تو آگے بڑے نہیں پاتا اور ریسیسٹر میں سے گزرتے ہوئے وہ میکسیمم اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسی ہیٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو پریس کرنے کے لیے اسی طرح کے ریسیسٹر ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جن سے آپ ہیٹ جو ہے آپ کو چاہیے ہوتی ہے الیکٹریکلی یہ ہم خود لگاتے ہیں تو کیا یہاں پر یہ جو سرکٹ ہم نے ڈسکس کیا پچھلی ویڈیو کے اندر ایسی تھرو کیپیسٹر والے ٹاپک کے اندر تو کیا یہاں پر کوئی ریسیسٹنس نہیں ہے بلکل ریسیسٹنس ہے بلکل ریسیسٹنس ہے ایسی سرکٹ جس کے اندر صرف جو ہے کیپیسٹر لگا ہوا ہو اور کوئی ریسیسٹر نہیں ہو وہاں پر بھی ریسیسٹنس جو ہے وہ موجود ہے اور ایسی ریسیسٹنس کو ہم کہتے ہیں رییکٹنس رییکٹنس آف کیپیسٹر یہ کیپیسٹر جو ہے یہ خود بھی الیکٹرون کے فلو کو روکے گا جی بلکل الیکٹرون کے فلو کو یہ روکے گا یعنی کہ یہ ریسیسٹنس جو ہے وہ کریئٹ کرے گا یہ کیپیسٹر لیکن اس کی جو ریسیسٹنس ہوگی اس کو ہم رییکٹنس کا نام دیتے ہیں سمجھ میں آگئی بات آپ تو یہ ہے سارا کا سارا فارمولا ہم ریسیسٹنس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں وہ ریسیسٹنس جو کہ کیپیسٹر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی ریسیسٹنس کو ہم رییکٹنس کا نام دیتے ہیں کونسپ مل گیا اب اس کا کوئی فارمولا بھی ہے بلکل فارمولا ہے وی از ایکول ٹو آئی آر اگر آپ کو یاد ہو آمز لو وی از ایکول ٹو آئی آر آمز لو سمپلی یہ بتاتا ہے کہ وولٹیج جو ہے وہ کس کے برابر ہے کرنٹ اور ریسیسٹنس کے پروڈکٹ کے پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے ریسلٹ آف ملٹیپلیکیشن یعنی کہ آپ کرنٹ لیں ریسیسٹنس لیں اس کو ملٹیپلائے کریں تو آپ کو وولٹیج جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ وولٹیج کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں یہی سے آپ کرنٹ کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں کرنٹ موجود ہے تو آپ دیکھیں ریسیسٹنس کس جگہ پر ہے ریسیسٹنس ڈینومینیٹر والی فارم میں موجود ہے اچھلی ویڈیو یاد ہو تو ہم نے ایک ایک ویشن جو ہے وہ ڈرائیف کی تھی اس کے اندر وہ ایک ویشن جو تھی ہماری یہ والی تھی کرنٹ کی آئیز ایکول ٹو جس میں ہم نے ڈیفرنشییشن بھی کیا تھا وی نوٹ سائن بریکٹ میں آمیگا ٹی پلس پائی اپاون ٹو بریکٹ کلوز اور اس کے نیچے کیا تھا یہ تھا ون اپاون سی آمیگا یہ والی ایکویشن ہم نے ڈرائیف کی تھی پچھلے پارٹ میں ایسی تھرو کیپیسٹر کے اندر اب یہاں پر دیکھیں اس کا والٹیج والے فارم میں یہ آمزلہ موجود ہے اس میں کرنٹ کو جب یہاں لے کے آ رہے ہیں تو ریسسٹنس کس جگہ پر ہے اس جگہ پر ہے انورس ریلیشنشپ ہے کرنٹ کا ریسسٹنس کے ساتھ مطلب جتنی زیادہ ریسسٹنس ہوگی اتنا کم کرنٹ فلو کرے گا اور یہاں پر ریسسٹنس جو ہے وہ ڈینومینیٹر فارم میں ہے اب اس فارمولے میں دیکھ لیجئے یہ رہا آئی جس طرح یہاں پر آئی ہے اس آئی کے ڈینومینیٹر میں ریسسٹنس موجود ہے اس آئی کے ڈینومینیٹر میں یہ موجود ہے اور یہی چیز کیا ہے یہی چیز رییکٹنس ہے کیپیسٹر کا یعنی کہ ریسسٹنس ہے کیپیسٹر کا سمجھ میں آگئی بھا یہ پورشن بس ٹھیک ہے بھئی کونسپ مل گیا ہے دونوں کونسپ میں نے آپ کو دے دی یہ رییکٹنس کیا ہے اور اس کی ڈیریویشن کی بھی یہ ہنٹ ابھی باقاعدہ طریقے سے نوٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو آئیڈیا دے دی اب اس کے نوٹس لے لیتے ہوں سب سے پہلی بات آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا ہے بھائی یہ رییکٹنس یہ رییکٹنس کیا ہے تو آپ بولیں opposition to alternating current opposition dese ki resistance opposition to alternating current ac flow in purely capacitive circuit flow in purely capacitive circuit تو ریکٹنس آف کیپسٹر کیا ہے اپوزیشن ٹو الٹرنیٹنگ کرنٹ فلو الٹرنیٹنگ کرنٹ فلو الٹرنیٹنگ کرنٹ کو فلو ہونے میں اپوز جو چیز کر رہی ہے ریسسٹ جو چیز کر رہی ہے وہ ریکٹنس ہے لیکن کس کے اندر ان پیورلی کیپسٹیو سرکٹ ایک ایسا سرکٹ جس میں صرف کیپسٹر لگا ہوا ہے ریسسٹر نہیں لگا ہوا دوسرا پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ کیا ہے میجرڈ ان اس کو کس میں آپ میجر کرتے ہیں میجرڈ ان میجرڈ ان آمز میجرڈ ان آمز آپ اس کو بھی آمز میں میجر کرتے ہیں لائک ریسسٹنس ریسسٹنس کی طرح لائک ریسسٹنس ریسسٹنس کی طرح ٹھیک ہے بھئی ڈی نوٹڈڈ بائی سیمبل اس کو کون سے سیمبل سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے ڈی نوٹڈڈ بائی سیمبل کون سے سیمبل سے اس کو ڈی نوٹ کیا جاتا ہے ایک سی کیپٹل ایکس اور سمال سی اس سے کیا جاتا ہے فارمولا کیا ہے اس کا فارمولا کیا ہے اس کا ایکسی ہے اس کا فارمولا کیا ہے یہاں پر یہ جو ہے اور یہیں سے اس کا فارمولا آگے ایرو کر کے اس کا فارمولا بنا لیں ایکسی اوپر لکھتا ہوں اوپر لکھتا ہوں اس کو ایکسی یہ کرنٹ والے فارمولے میں یہ جو پورشن ہے یہ ریسسٹنس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ والا پورشن ٹھیک ہے یہ فارمولا نہیں ہے اس فارمولے میں یہ حصہ ریسسٹنس ہے رییکٹنس ہے ٹھیک ہے اب رییکٹنس کا فارمولا آ رہا ہے ایکسی برابر ہے ون اپون اومیگا سی سنس سنس اومیگا جو ہے وہ کس کے برابر ہے ٹو پائی ایف کے یہ فریکوینسی اس کے اندر آگئی اب یہاں پر اومیگا کی جگہ پر پٹ کر دیں اس کو پٹ ایکسی ون اپون ٹو پائی ایف اور یہ سی آگیا ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر اس کے نیچے کیا لکھیں گیا ہم کرنٹ کو انورس ریلیشنشپ دیکھ رہے تھے عام حالات کے اندر جو اومز لوگ کہتا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ انورس ریلیشنشپ رکھتا ہے ریسسٹنس کے ساتھ یہاں پر جب ہم پیورلی کیپیسٹنس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو ایسے نہیں کہتے کہ کرنٹ جو ہے وہ انورس ریلیشنشپ رکھتا ہے اس کے بلکہ ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں کہ کیپیسٹیف کیپیسٹیف رییکٹنس کیپیسٹیف رییکٹنس یعنی کہ XC شوز کیا بتاتا ہی شوز ان انورس ریلیشنشپ ان انورس ریلیشنشپ انورس ریلیشنشپ یہ ایک انورس ریلیشنشپ بتاتا ہے with frequency with frequency دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جو reactance کی انورس ریلیشنشپ بن رہی ہے وہ کس کے ساتھ بن رہی ہے current کے ساتھ نہیں بن رہی ہے بلکہ frequency کے ساتھ بن رہی ہے frequency کے ساتھ یہ رہا یہ رہا ٹھیک ہے بھئی آخری ٹاپک اس میں سے کرتے ہیں phaser diagram of capacitive circuit سرکٹ phaser diagram of capacitive circuit سب سے پہلے phaser diagram کیا ہے اس کی ڈیفنیشن لکھ لیجی phaser diagram phaser diagram diagram ہی ہے diagram کی ہی ایک ٹائپ ٹھیک ہے گرافیکل ٹول آپ کے لئے یا ٹائپ آف ڈیگرام کے لئے گرافیکل ٹول کے لئے آپ یا پھر ٹائپ آف ڈیگرام کے لئے that shows relationship that shows relationship between that shows relationship between voltage and current voltage and current in capacitor in capacitor using vectors using vectors تو vector ڈیگرام کیا ہے وہ phaser ڈیگرام کیا ہے phaser ڈیگرام graphical tool ہے یا type of ڈیگرام ہے کیا ہو رہا اس ڈیگرام میں that shows جو کہ آپ کو ڈیگرام دکھاتا ہے relationship تعلق کس کے درمیان between voltage and current voltage اور current کے درمیان in a capacitor میں using vectors کی مدد سے ٹھیک ہے بھئی جیسے کہ یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک ویکٹر یہ ہمارے پاس آگیا دوسرا ویکٹر ہمارے پاس یہ جو ویکٹر ہمارے پاس یہ کس کو represent کر رہا ہے ic current in capacitor اور یہ ویکٹر ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے vc voltage in capacitor اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لے اب یہاں پر پچھلی ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے میرے ڈائیگرام بنا کے باقاعدہ دکھا رہا تھا آپ کو دونوں ویوز یاد کریں میں بنا کے دکھائی تھی آپ کو اس طرح سے ہمارے پاس voltage کو represent کر رہا تو ادھر سے ہی دوسری ویو نکلتی ہے جو کہ current کو represent کر یہ values وغیرہ سب میں نے بنا دکھائی تھی یاد جن بچوں نے ابھی ابھی وہ part دیکھ کے یہ والا part دیکھ رہے ہوں گے ویسے میں نہیں سمجھتا کہ پچھلا part جو ایک گھنٹہ 21 minute کا ہے وہ دیکھنے کے بعد ان کی اتنی احمد ہوگی کہ یہ والا part فورا نہیں لگا لیں ٹھیک ہے تو ورحال پچھلے part میں یہ میں explain کیا ہے اب یہ جو current ہے اور یہ جو ہمارے پاس voltage ہے current بھی دیکھیں vector کی شکل میں ہے اور voltage دیکھیں یہ بھی vector کی شکل میں vector ایسی ہوتے ہیں ایروز ہی ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں یہ بھی vector ہی ہے تو یہ vector کس کو represent کر رہے ہیں current کو اور voltage کو جب voltage اور current کی representation آپ vectors کی مدد سے کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں phasors یہ vectors یہ vectors اب کیا کہلاتے ہیں یہ phasors کہلاتے ہیں ٹھیک اور یہاں پر ہمارے پاس اس situation میں جبکہ alternating current جو ہے وہ flow کر رہا ہو ایسے circuit میں جس میں صرف capacitor لگا ہوا ہو وہاں پر current اور voltage کے درمیان 90 degree کا angle ہوتا 90 degree دونوں کے درمیان پچھلا اگر آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ ڈائیگرام اگر دیکھا ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ clearly یہ peak ہے voltage کی اور یہ current جو ہے یہ یہاں پر آکے ان دونوں کے درمیان یہ relationship یہاں بن رہی ہے 90 degree 90 degree تو یہ 90 degree کا relation ہے ان دونوں کے درمیان current اور voltage کے درمیان اور یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ لیجئے یہ بے حد اہم ہے phaser ڈائیگرام کے حوالے سے جو ہیں بہت questions آتے ہیں اور current جو ہے یہاں پر voltage یہاں پر ٹھیک ہے بھئی اچھا اس میں اور کیا بات ہے phasors کی definition لکھ لیجئے یہ topic تمام ہو phasors کیا ہے vectors phasors کیا ہیں vectors which represent which represent voltage and current voltage and current ٹھیک ہے بھئی یہاں پر جو angle ہوگا وہ 90 degree کا ہوگا اور اس angle کو ہم کہتے phase angle phase angle ہم اس کو کہتے یہ angle جو ہے 90 degree کا phase angle کہتے اور یہ کیا show کرتا ہے shows کرتا کرنٹ 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 جو ہے وہ lead کر رہا ہے current leads the voltage current leads the voltage current leads the voltage bracket فیز اینگل جو ہے آپ کو یہ کیا بتا رہا ہے شوز کرنٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے کرنٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے کس کو والٹیج کو یہاں پر ٹھیک ہے بھئی یہ ٹاپک تمام ہوا اگلا جو پارٹ ہوگا اس کے بعد وہ ہوگا اے سی تھرو انڈکٹر ٹھیک ہے اے سی تھرو ریسسٹر ہم نے پہلے دیکھا پھر اس کے بعد ابھی ہم نے اے سی تھرو کیپسٹر دیکھا دو ویڈیوز کے اندر اور اب ہم دیکھیں گے اے سی تھرو انڈکٹر اس میں چوک کوائل بھی آئے گا ٹاپک ٹھیک ہے بھئی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آن لی شیئر